علاقوں میں ہو رہی برفباری کی وجہ سے میدانی علاقوں میں شیط لہر کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے تھنڈ ایک بار پھر ایک آئے کچانک سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہی پارے میں بھی لگاتار گراوٹ دیکھی جا رہی ہے تو پروتی علاقوں میں ہو رہی برفباری کے بعد لگاتار گرتے پارے نے اتر بھارت میں لوگوں کی آفت کر دی ہے اتر بھارت کے کئی راجیوں میں شیط لہر کا پرکوپ جاری رہا پردیش میں شیط لہر اور کورے کے بیچ کئی علاقوں میں بارش بھی شروع ہو گئی ہے پردیش کے دیکانش شہروں میں دن بھر بادلوں کی آباجہ ہی رہی اور شیط لہر کا دور چلا اس کارن لوگوں کی کپ کپی چھوٹتی رہی تھنڈ سے بچنے کے لیے لوگ گرم کپڑوں اور علاو کا سہرہ لے رہے ہیں شہر میں بنے رین بھاری بھی لوگوں کو تھنڈ سے راحت دے رہے ہیں رین بھاروں میں لوگوں کو بستر اور رجائی کے ساتھ ہی کھانا بھی مہیا کرایا جا رہا ہے شہر میں بنے رہے ہیں موزم پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے زیادہ چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمادہ تھا انیل سینج سیدھے ہمارے ساتھ جڑھنے ہیں انیل کہیں نہ کہیں پروتی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں جو برفباری ہو رہی ہے اس کا اثر میدانی علاقوں میں خاص طور سے پرتکش طور پر دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھیں اسیس بلکل اور جیپور میں کل جس طرح سے ٹھنڈ پڑی ہے اور اس کے بعد میں جو ہواوں کا دور چلا اتری بھارت اور خاص طور سے راجستان کے اندر بھی کئی جلے ایسے ہیں جہاں پر ٹیمپریچر میں لگوہ دس گگویز تک کی گراؤڑ دیکھی گئی ہے صبح سے یہ ایک بار پھر سے یہ دیکھا جا سکتا ہے علاقے کورا جرور کم ہے موسم کے اندر کورے کی چادر کل جس طرح سے زیادہ تھی اتنی کورے کی چادر نہیں ہے لیکن شورے اگا جرور ہے لیکن پندرہ سے بیس کلومیٹر کے رفتہ سے جو ہوا چل رہی ہے اس ہوا کی وجہ سے کافی ٹھنڈک جو ہے وہ لوگ محسوس کر رہے ہیں گروں سے لوگ نکل رہے ہیں پرہیج بھی کر رہے ہیں لیکن نکل رہے ہیں تو پورا جابتہ کر کے گروں سے باہر یہاں پر نکلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں دو دن تک اور انمان یہاں پر ہے کیونکہ فلال راحت کی امید یہاں پر نہیں کہہ جا سکتی ہے موسمی باغ نے جس طرح سے بتایا بھی تھا پہلے سرسیت بھی کیا تھا کہ پہنڈوں پر جس طرح سے برفباری ہوئی ہے اس کا اثر میدانی علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا خاص طور سے اتری بھارت میں جس طرح سے ہواوں کا دور چلا اس کا اثر کئی نہ کئی جادہ یہاں پر کہا جا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ رازانی جیپور پنگ سٹی جیپور یہاں پر بھی اس ٹھنڈ کا اثر کئی نہ کئی جادہ کہا جا سکتا ہے جادہ دیکھا جا سکتا ہے ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ دن بر اتنی سوریہ کی جو روشنی تیس دردت تک پر نہیں پہنچ پائی تھی کوریہ کے چادر صبح سے ہی تھی اور دوپیر بارہ سے ایک بجے تک ایسا لگا کہ دن ابھی تک یہاں پر اگی رہا ہے اور اس کے بعد میں بھی شام ہوتے ہوتے ٹھنڈ اتنی بڑھ گئی تھی کہ لوگ گھروں میں جلد ہی دوبگ گئے تھے یہاں تک یہ علاوہ تاپ کر رہی اس سردی سے نجات پانے کی کوشش ان لوگوں کی یہاں پر کہی جا سکتی تھی اور آج بھی کچھ ایسا ہی کہا جا سکتا ہے حالانکہ کورا نہیں ہے دھند نہیں ہے لیکن موسم میں ٹھنڈ اتنی برقرار یہاں پر ہے ہمارے ساتھ میں جو ٹریفک سے جو لوگ آئے ان سے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں یہاں پر کہ پورا جاپتہ کر کے یہ لوگ گھر سے باہر یہاں پر نکلے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیکٹنوں نے پینا ہوا ہے ماسک کے اوپر ہیلمیٹ ہیلمیٹ کے ساتھ میں ماسک بھی ہاں پر لگایا ہوا ہے تو یہ سردی کا انضامات ہے پورا جاپتہ کر کے آپ لوگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہوا تو نہیں چل رہی لیکن اندر سے کپ کپی چھوٹ رہی ہے سردی جبردست ہے پورا جاپتہ کر کے آپ نے گھر سے نکلے سردی کہاں پر یہیسے لگ رہا ہے بلکل ہاتھ چھوٹ جائیں گے ایسے لگتا ہے کہ بائک چھوٹ جائے گی کیونکہ سردی محسوس اتنی جبردست ہو رہی ہے اندر یہ آتریہ کھچی ہوئی ہے بھی سردی کے بارے ہم کریں سردی تے تنی جبردست ہے کہ پوچھو مطابعہ یہ اپنے آپ سے دیکھ کے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو انضام ہیں سردی کے انضام ہیں گاڑی چلا رہے ٹویلر اگر آپ کے پاس ہے تو ٹویلر میں جالا دکھت ہے یہاں پر آتی ہے پوری ہوا لگتی ہے اور ہاتھوں کو بھی انضام دیتے ہیں لیکن وہاں پر بھی کہنا کہ اگر ہوا لگتی ہے تو انگولیاں جکڑ جاتی ہے تو یہ کی طرح سے یہ پروبلم جو ہے وہ سبی کو فیس یہاں پر کرنی پڑ رہی ہے چوپایا وان ہو یہ ضرور ہے کہ وہاں پر ایسی کو ان وہاں پر کر لیا جائے لیکن پھر بھی ان لوگوں کو بھی کہنا کہ راحت یہاں پر بڑھتنی پڑ رہی ہے جی انیل اگر موسم کی بات کرے تو سردی زور پکڑتی نظر آ رہی ہے ایک بار پھر پورے پردیش میں کئی زلوں میں جیسا آپ نے بتایا دس ڈگری سے نیچے پارا جا رہا ہے ایسے میں بچوں کے لیے ایک بار پھر سے پریشانی بڑھتی نظر آ رہی ہے اور زلہ کلیکٹر نے گیارہ تاریخ تک ایک بار پھر سے چھٹی کے آدیش جاری کر دیئے دیکھیں بلکل ہم نے دیکھا تھا کہ سوموار اور منگلوار کو کچھ رہت ضرور تھی ٹیمپریچر کچھ بڑا تھا کچھ رہت جیپور واشیم شاتم راجتان کے واشیوں کو بھی یہاں پر ضرور ملی تھی اور اس کے لئے کلیکٹر نے جو پہلے آدیش دیئے تھے ان کو ڈروپ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اب اسکلیں پھر سے یہاں پر کھلیں گے لیکن کل جس طرح سے دن ہوگا رات بر کا جس طرح کا ٹیمپریچر یہاں پر آ بربواری کا سر راجتان میں دیکھنے کو ملے تو کئی جلوں میں ہم نے دیکھا کہ کل صبح ہی ایک بار پھر سے کلیکٹر سے آدیش داری کیے ہیں کہ گیارہ تائی تک چھوٹیاں رہیں گی بارہ کا رویوار یہاں پر رہے گا تو ایسے میں اب اسکلوں کا جو دور ہے وہ تیرہ جنوری کو یہاں پر کھل لے گا یہ ضرور کہا چاہ سکتا کہ اکثر اس طرح ہر بار صدقالین افقاس کے بعد یہ دیکھا جاتا رہا ہے اس پر وچار ضرور کرنا ہوگا کیونکہ صدقالین کی جو چھوٹیاں اسکلوں کی وہ ایک بار پہلے ہو جاتی جب ٹھنڈ نہیں پڑتی ہے اور اس کے بعد میں جب ٹھنڈ بڑھتی ہے تو اس دوران کلیکٹر پاورز کے آدار پر وہاں پر چھوٹیاں کرنی پڑتی ہے تو لگوک ایک مہینے کا یہ جو ٹائم ہے وہ کہنے کہیں ان چھوٹیوں کے اندر بیٹھتا ہے تو ایسے میں کئی بار ہم نے بیواؤکوں کی سکایت بھی سنی ہے نیجی سکول والے بھی چاہتے ہیں کہ کیوں نہ ان روشٹر کو چینج کیا جائے اور اس پر کچھ نہ کچھ بیٹھ کر ویچار ہو تاکہ جب سردی ادھک پڑے تو اس دوران ہی سیت کلین کی چھوٹیاں وہاں پر ڈالے جائے سکے لیکن فلال یہ ضرور ہے کہ کلیکٹرز کے پاورز کے آدار پر ادھک تر جلوں میں یہاں پر چھوٹیاں کر دی گئی ہیں بچوں کو راہ دینے کے لیے ککشا ایک سے لے کر آٹھوی تک کے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ رہت دی گئی ہے جی جو کی اس کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی راستہ سردی سے بچنے کے لیے نہیں ہے چائے کی چھوٹیاں گرم گرم لے رہے ہیں علاوہ کا سہارہ لے رہے ہیں جائے پر سہید کئی زلوں میں سکولوں میں چھوٹیوں کے بھی آدیش جاری کر دی گئے ہیں جو کی 9 سے 11 جنوری تک کے آدیش کلیکٹر نے جاری کیے ہیں تو موسم پہ ہم بنے ہوئے لگاتار پردیش میں کڑاکے کی ٹھنڈ کا کہہر جاری ہے پودوار کو زلہ کلیکٹر جوگہ رام کی آدیشوں کے بعد سرکاری اور نجی سکول کھلے لیکن اچانک موسم میں ہوئے بدلاب کی چلتے گروہ وارد سے پھر سے ککشہ 1 سے آٹھویں تک کے بچوں کی چھوٹی کی آدیش جاری ہو گئے شیط لہر اور ٹھنڈ بڑھنے کی چلتے زلہ کلیکٹر جوگہ رام نے ککشہ 1 سے آٹھویں تک کے شیطر میں سردی کا ستم جاری ہے ایسے میں شاہباد شیطر کے کئی ستانوں پر ہلکی بارش ہونے سے سردی اور زیادہ بڑھ گئی ہے سردی بڑھنے سے لوگوں کی دنچریا کافی پربھاوت ہوئی ہے لوگ گھروں سے نکلنے میں کترا رہے ہیں تو وہیں کئی ستانوں پر لوگ علاو جلا کر سردی سے بچنے کا جتن بھی کرتے نظر آ رہے ہیں اس سمیں ہلکی بارش ہونے سے موسم میں اور تھنڈک گھل گئی ہے سردی بڑھنے سے لوگ کافی پریشان ہیں جان ٹی وی کی لیٹیسٹ اپڈیٹ پانی کلیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانی کلیے بیل آئیکن دبائیں